اسلام علیکم کیسی ہے میری بیاری یوٹیوب فیملی امید ہے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہو گئے آباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں خوش ہے اور اپنے گھر میں آباد ہے الحمدللہ تو گوڈ مورننگ تو آج جو ہے آپ لوگ کو میری آواز سوٹی داؤن لگے گی اور چینج لگے گی تو ظاہری بات ہے میرا گلہ کل راہ سے بہت زیادہ خراب ہے بہت زیادہ تو آج تو صبح تو بیری آواز ہی نہیں کری تھی بالکل بھی تو پھر بھی میں نے جو ہے نا آج میں نے کوشش کی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا انچی تھوڑا سے بول سکوں اور آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا یہاں اسلام دعا لے لو تو الحمدللہ بیٹا میرا سکول چلا گیا و آج اس کا پیپر تھا خیر سے اور بیٹی جو ہے وہ اس کا پیپر نہیں تھا تو وہ خیر سے گھر پہ ہے تو اب جو ہے نا میں اور ہسپنڈ اور بیٹی کریں گے ناشتہ تو میں کرنے لگی کہ ناشتے کی تیاری تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے یہاں پہ اسلام دعا لے لو تو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے تو اب کرتے ہیں ناشتے کی تیاری اور پھر ملتے ہیں آپ سے کرتے ہیں پھر ناشتے کی ٹیبل پہ ملاکہ تو چلے کرتے ہیں ناشتے کی تیاری اور آپ لوگوں سے کرتے ہیں ملاکہ اچھا جی تو میں یہاں پہ کرنے لگی ہوں ناشتہ ناشتہ میں آج کچھ بھی نہیں بس یہ رس لوں گی اور ساتھ جائے کیونکہ نا گلہ بہت زیادہ درگر ہے بہت زیادہ خلاب ہوا ہے تو چلیں میں کرتی ہاں پہ ناشتہ اور اپنے حضبن کو بھی بلاتی ہوں ان کو بھی کہہ رہی آکے کر لیں ان کو بھی بیچاروں کو بخار ہوا ہے کیونکہ آپ کو بتایا تھا نا ان کو کف ہو رہی ہے بہت زیادہ اور بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے تو میں صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح دے دن درستی دے تو بس اب میں ان کو بلاتی ہوں بیٹے بھی میری ناشتہ کر رہی ہے بس بس بیٹے کا بھی ٹائم ہونے والا ہے تو چلیں کرتے ہیں ناشتہ اور پھر بعد میں آپ سے ملتے ہیں اچھا جی تو نا آج میں نے درمیان میں کوئی بھی ویڈیو نہیں چھوٹ کی کیونکہ نا میری بہت زیادہ طبیہ ذراب ہوئی بھی ہے گلے کی وجہ سے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کیا بکا ہوں تو ہسپنڈ اور بیٹا گئی ہوئی کسی قوم سے تو میں اور بیٹی گر پہ دے تو پھر میں اپنی بیٹی کو لے کے اس کے ساتھ گئی ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ آج نہ یہ پکاتے ہیں مارو کافی عرصہ یہ ہو گیا تو یہ نہیں میں نے پکائے تو آج پھر میں یہ لے کر آئی ہوں مارو جن کو میں جو ہے نہ بھی پکاؤں گی تھوڑی دیر میں بھی ہماری دیر لائٹ جانے والی ہے تو یہ مارو میں لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے اور ادھر یہاں پہ پیاز نہیں تھا میری طرف تو میں پیاز لے کر آئی ہوں ساتھ تھوڑا سہارا دنیا ہی لیچے کیونکہ کھانے کے اوپر نہ ڈالیں تو پھر مزا نہیں آتا تو ساتھ جو ہے نا یہ پیاز لے کر آئی ہوں میں اور ساتھ تھوڑا سا چکن لے کر آئی ہوں تو مجھے نہ مارو چکن میں بہت اچھا لگتا ہے تو ویسے اس کو زکینی کہتے ہیں لیکن نہ مارو بھی کہتے ہیں تو میں نے کہا آج پھر یہ پکاتی ہوں اور ہو سکتا ہے اس کی میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں تو ابھی میں صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا جو ناشتہ کیا تھا آپ کے سامنے آپ کو بتایا تھا تو میں ابھی براؤنی لے کر آئی ہوں تو ہو سکتا ہے میں یہ تھوڑی سی براؤنی لے لوں کیونکہ کچھ بھی نہیں کھایا جارہا کچھ کھانے کو دل بھی نہیں کر رہا تو ابھی میں بناوں گی چائے اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں پھر چاہ جی تو میں آپ کو براؤنی دکھا رہی تھی یہ میں ساتھ لے کر آئی ہوں یہ چارجر کی نا کیونکہ میری پہلی والی کام نہیں کر رہی سہی اب میں بھی پتہ نہیں کہ اب اس کے جو ہے نا بچھلا جو ایس کا اس میں فالٹ ہے کہ اس میں فالٹ ہے یہ دیکھیں گے تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کے نا اڈاپٹر میں فالٹ ہوانا تو پھر آپ ایسا کرنا کہ یہ اڈاپٹر لے جانا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ گیوی تھی لائٹ اور وہاں بے چیک نہیں تھا ہو سکتا تھا اس لیے پھر میں ابھی ٹیٹا کیبل لے آئی ہوں تو لگا کے دیکھتے اللہ کرے کہ کام بنجے میرا موبائل چارج ہو جائے تو پھر جو ہے نا دیکھتے ہیں اگر ادا نا خاصتہ نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اڈاپٹر چینج کرنا پڑے تو چلے کرتے ہیں موبائل چارج کیونکہ لائٹ جانے والی ہے اور بناتی ہوں ساتھ چائے اور پھر آپ سے بعد میں جو ہے نا دسکس کرتی ہوں اپنی انشاءاللہ رسپی بھی تو ہماری در چلے گی ہے لائٹ اور میوڑے موبائل کی جو ہے نا ٹارچ اون نہیں ہو سکتی کیونکہ چارج نہیں ہوا بھی اور الحمدللہ شکر ہے ڈاپٹر ٹھیک ہے صرف بس لیڈ میں فال تھا تو الحمدللہ اب لائٹ آئے گی تو پھر موبائل باقی کا چارج ہوگا تو یہاں پہ میں لسن ادرک اور ہری مرچے میں نے بنا کر رکھ لی ہے تو اب لائٹ آئے گی تو اس کو میں پیس لوں گی اور ادھر جو ہے نا اس کو کوے چائےک ہوں گی اور ساتھ جو ہے وہкретرین یہ میں لے کر آئے تھا براؤنی تو میں آپ کو بتایا تھا صبح سے میں نے وہی ناشتہ کیا تھا جو آپ کو دکھایا تھا تو اب میں براؤنی کھوں گی تو ساتھ جو ہے نا یہ چائے بنائیں ہے یہ چائے پیوں گی اور ساتھ میں نا جو ہے اپنی سبزی بغرہ بھی کٹ کروں گی بارو بغرہ تو چلیں چلتے ہیں چائے پیتے ہیں اور تھوڑا سا دیکھتی ہوں کہ اچھا فیل ہو کیونکہ اس وقت سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے اور بیٹی میری بھی کہہ رہی ہے ماما میری گلے میں بہت درد ہے میرے ہزبن کبھی بس لاؤں بیٹے کو بھی کافی خانسی ہو رہی ہے بس اللہ تعالی بہتر کریے پتہ نہیں کیوں اتنا ہمارے ساتھ موسم کی چینجنگ ہے تو ایک میں بچی بھی تھی تو میرا بھی صبح سے بہت برا حال ہے تو اب کھانا تو ظاہری بات ہے بنانا ہے سب نے کھانا بھی ہے تو میں نے سوچا کہ مارو بنا لیتی ہوں تھوڑا سے چکن ڈال کے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا زیادہ میری بچے چکن پسند کرتے ہیں نا زیادہ بڑا چھوٹا گوشت ہم لوگ نہیں اتنا پسند کرتے ہیں ہمیں سبزی اور دانوں کا زیادہ گریز ہوتا ہے تو میں نے کچھ تھوڑا سا ایک ذائقہ کرنے کے لیے جو ہے نا تھوڑا سے چکن بھی بیچ میں ایٹ کر لیا جائے تو چلیں کرتے ہیں لائٹ کا انتظار اور ابھی بچوں نے کیاڈمی بھی جانا ہے خیر سے تو ان کو بیچتے ہیں کیاڈمی لائٹ کا انتظار کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا ملاقات کرتے ہیں جی تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا آئل میں تیاز کٹ کے تو اس کو جا جن میں یہاں پہ ڈال گیا براون ہونے کے لیے اور جو ہے نا ادھر میں نے یہاں پہ جو ہے نا یہ لسل ندرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ بھی بنا لیا ہے تو اب جو ہے نا یہ تھلکا سا براون ہونے لگے گا تو میں اس میں یہ ڈالوں گی اور پھر آکے آپ سے جو ہے نا ریسپی شیئر کروں تو یہ میں نے چکن بھی یہاں پہ دھوکے رکھ دیا ہے تو یہاں پہ میرا پیاس بھی جو ہے وہ براون ہونے میں ہے بس جیسے ہی تھوڑا سہور ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا میں یہ لسل ندرک کا پیسٹ اور چکن شامل کر دیں گے تو اس میں پہلے نمک ڈالوں گی ابھی میں نے کچھ نہیں اور ڈالا تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ ملنی کہتے ہو کہ جو دیاز ہے نا وہ جلدی ڈھائی جاتا ہے تو یہ میں نے اس میں ابھی نمک شامل کیا ہے اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا زیرہ ایٹ کروں گی یہ میں اس میں تھوڑا سا زیرہ ایط کر رہی ٹھیک ہے تو اب چکم کہنوں تو اس کے مص Please اور بس اتنا ہی لینہ کا ہے اس سے زیادہ میں اس کو براون نہیں کروں گی اور اس میں اب ڈالوں گی لسن ادرا کا پیسٹ میں نے کامی کر دیا ہے ارسا جی یہاں پہ میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں یہ چکن بھی ایڈ کر دوں گی تک ہے نا یہ بھی ساتھ ہمارا بھنچ ہے اور اس کے جو لسن ادرا کا جو پیسٹ ہے نا اس کے لیے میں اس میں ہوتی ہے بساک وہ بھی ختم ہو جائے گی تو میں جو ہوں نا یہاں پہ اس کو تھوڑا سا جو ایڈ کر دیں اس کو ڈھککل لگا کے اس سٹیج پہ اس پہ ڈھککل لگا دینا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تو اس کی بساک ختم ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے چکن بھنچ چیتا سے ٹینڈر دی ہو جائے یہاں پہ جو ایڈ میں چکن بھٹی کر رہا ہوں ابھی میں نے اوہ کچھ نہیں اس میں کامی کیا تو میں بھونڈ رہی ہوں اور ساتھ ہی جو ایڈ میں بھٹی کی جو ایڈ کر دیں جاؤں گے اور آپ کو صحصہ بتا سکھوں گے تو یہاں پہ جو ایڈ ہمارا چکن اچھی طرح سے بھن جائے اس نے کوئی کسی کسن کی بساک نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور جو ہے نا کھل پھل جو اچھی طرح سے بھونڈ جانا یہ ہو جائے تو چلیں میں پہ اس میں بھٹی کی جو ایڈ کر دیں آپ کو دیکھاتے ہیں تو چکن میرا بھونڈ گیا یہاں پہ میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹماتر میرے پاس تقریباً چھوٹے جو ہنا پانچ ٹماتر تھے اتنے اتنے تو میں نے وہ اس میں ایڈ کی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں کی سارے مسالے وہ بھی جو مارمل ہمارے گھرے میں ڈالتے ہیں یہ ریڈ چلی پاؤڈر اس میں میں ایڈ کروں ہوں آپ اپنے اکورڈنگ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھنا ڈبے میں ختم ہوگی اس لئے مجھے بار بار اس میں سے ڈالوں گی یہ ہلڈی پاؤڈر ڈالوں گی ہلڈی پاؤڈر میں اس میں شامل کیا تھا تو وہ نا میری موپائل کی ممیری فول ہوگی تھی اس لئے کچھ ڈلیٹ کر کے میں فٹا فٹ سے میں نے کہا میں آپ کو مسالے بتا دوں اس میں میں یہ پیسا و سکا دھنیا ڈال دیا ٹھیک ہے تو اب کڑی پاؤڈر بس اس میں میں نے شامل کھا گیا اور اب ان سب کو کروڑوں میں میکس اور اچھی طرح سے بھونڈ ہوگی کہ تماتر ہمارے وہ مشی ہو جائے اس میں اور باقی سارے مسالے میں اس میں اچھی طرح ہو جائے تو چلیں اب ان کو کرتے ہیں بھونتے ہیں اور جب یہ بھونائی پہ آج جائے گا تو پھر میں آپ کو جو انہیں دکھاتے ہیں میرے موپائل کی بیٹری ہو سکی ہے پھول ٹاؤن پھر سے بند ہو گئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرا گوشت سوڑی میرا نہیں چکن جو ہے وہ بیلکل بنائی پہ آ چکا ہے اور اب میں اس میں جو ہے زوکینی ایڈ کر دی زوکینی اس طرح سے میں نے گول گول کٹ کی تھی تو میں نے اس میں پانی جو ہے ڈال کر رکھ دیا تھا تو اس میں میں ایڈ کروں اور بس اس کو جو ہے اب دون میرا یہ بہت 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 بہ یہاں کہ جو آپ میں پانی کورٹی سپنا کرتے ہیں یہ دیکھیں کتئے پانی اور آپ پیارا کریں گی ابھی جو ہورشنین کو گھدی جا جیسے پکے گی جیسے جیسے ہورشنین کو گھتا جائے گی اسو اسی طرح ہلکی آق میں پکھنے دیتے ہیں جب پکے گی تو پھر اس میں ہری مرچے ہرادنیا اور گرمسانے بیچ میں چیک کر لیتے ہیں کہ کتنا پانی چھوڑا ہے اس لیے تو بس اسی طرح یہ پانی چھوڑتی جائے گی اور اپنا جو ہے لیتا ہے تو چلیں اس کو گلنے تک پڑا لیتے ہیں اور پھر جو آپ کو دکھتے ہیں تو یہاں پہ میں چیک کرنے لگی ہوں پھر سے یہ پانی میں نے بہتر نہیں ڈالا تھا لیکن یہ اچھا خاصا پانی جو ہے اس کا اپنا رنیز ہوا ہے تو بس اسی طرح سے کوک ہوتی گے گی اسی طرح سے جو کالی تو بھی نہیں ہوتا بھی نہیں دولتے شکر ہے تھوڑا سا میرا مقایل بھی چانت ہو گیا تو تکہ اس کو جانا پانش ہونا ہو رہی ہے تکہ آپ لوگ کو جانا ہے اسے ہی کیسے نہ گنا سکے چلیں کرتے ہیں اس کا انتظار اور میرے ہسپن جو بچوں کو لے میں ان کو کیریوں لیا ہے جا کے اکیڈمی سے کیونکہ نا ٹائم ہو گیا اور دوسرا میں کوئی کہہ رہی ہوں کہ جا کے نا آپ لیے ہیں جو ہے میڈیسن بھی کیونکہ یہاں پہ سب کی گلے خراب موہ میں ہیں اور بہت برا حال ہوا ہے مجھے لگتا ہے کوئی وائرس ہی پھیلا ہو ہے اللہ تعالی سب کے لئے بہتر کریں تو چلیں اس کو میں نے لیٹ لگا کے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تو جب یہ پکتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا فائنل اکشیر کرتے ہیں آپ کو میری چولے پر تھوڑا سا بھی محس نظر آئے تو اس کے لئے معذرت کیونکہ ظاہری بات ہے میری طبیعہ بلکل ٹھیک نہیں ہے میں بہت مشکل سے صرف کھانا ہی پکا پا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ طبیعہ حراب ہو رہی بہت زیادہ گلے میں اتنی درد ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو چلیں یہاں پہ کھانے کا پکنے کا کرتے ہیں انتظار اور پھر آپ سے جو ہے نا بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے نا تھوڑا سا بنائی بنائی کر لی ہے اور یہ دیکھیں سارے مشی مشی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور میں نا اس طرح کے مشی مشی والے بناتی ہی کیونکہ وہ زیادہ بہت زیادہ صحابت تھے تو پھر بچے بھی لکھاتے ہیں اس طرح سے یہ کھا لیتے ہیں اور اب میں اس میں اٹھ کروں گی ہرادنیا، ہری مرچے اور گرم مسالا اچھا جی تو اس میں ہری مرچے، ہرادنیا اور گرم مسالا میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو جو نا ہلکا سا مکس کر کے نا تو میں صرف اس کو تین چار میل کے لیے دام پر رکھیں گی تک کہ نا اچھا سا اروما پھیل گیا اس میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے آپ نے کہا تھا نا کہ یہ کتنا تھوڑا سا سالن بن جائے گا تو بس اسی لیے جا رہا یہ بہت دیکھتی چلیں تو پھر جانا میں آپ کو بات کریں ہسپنڈ گئے بچوں کو لینے کے لیے تو میں ادھر بنانے لگی ہوں ہم روٹیاں تک کہ جب تک ہسپنڈ آ جائیں گے اور بچے تو تب تک میں روٹی بنا لوں تو چلیں پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں ٹیبل پہ کھانا کھانتے بھی ملیں گے تو پھر آپ سے شیئر کروں گی دکھاؤں گی کی ستھاں گی اینڈ پیس کی لوگ کا سالن کی ٹھیک ہے بننے لگی ہیں وہ روٹیاں تو روٹی بناتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں ٹیبل یہ دیکھیں سالن کی پھائلن لوگ جو اینہ ہم لوگ کھانے لگے ہیں کھانا میں نے روٹیاں بھی بنا لی تھی ہسپنڈ بچوں کو بھی لے کے آگئے تو یہاں پہ ہم سب کھانے لگے ہیں کھانا اور ساتھ میں میں یہ روٹی بھی بنا لی تھی تو جو اینہ ہم لوگ روٹی کے ساتھ اس کو انجوئے کریں گے اور کھانا کھائیں گے اور پھر اس کے بعد جوانا میرے بیٹے کو بھی بہت زیادہ فیور ہوا ہے بیٹی کو بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ظاہری بات آپ کو بتایا ہے گلے کسی کے بھی ٹھیک نہیں ہیں تو بس اس کے بعد کھائیں گے میڈیسن اور پھر کریں گے آرام تو اسی کے ساتھ ہی آپ ہمیں دیجئی اجازت اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی بیمارے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیے چلیں جی مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اوکے جی کل پھر ملیں گی ایک نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ